ہر آرٹسٹ کے ساتھ آپ نے کام کیا ممتاز بیگم ایک دم سے غائب ہو گئی کیوں کیونکہ اللہ نے بیٹی دے دی تھی پھر اس کے بعد میں غائب ہو گئی اب پاکستان جب آئی ہے تو سننے میں آیا کہ آپ کے جو فرزند ہیں وہ بھی ماشاءاللہ انہوں نے ہی کام کرنا ہے میں نے نہیں کرنا اللہ نے مجھ سے تو بہت کام لیا اور الحمدللہ میں نے بہت کام کیا میرے صاحب زیادہ ہی مجھے لے کر آئے کیونکہ انہیں بے پناہ شوق ہیں دراموں میں فلم میں کام کرنے کا تو ان کے ساتھ میں آگئی اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا ہوسٹ آنہ نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو سپن ڈیجٹل ناظرین مارک ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کا نام ہے ممتاز بیگم میں مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کو اتنی اتنی بڑی فلمیں دی پاکستان کے تمام بڑے آرٹسٹ جن کا کوئی سانی ہی نہیں ہر آرٹسٹ کے ساتھ آپ نے کام کیا ممتاز بیگم ایک دم سے غائب ہو گئی کیوں کیونکہ اللہ نے بیٹی دے دی تھی پھر اس کے بعد میں غائب ہو گئی تو غائب پاکستان میں بھی ہوا جا سکتا تھا کینیڈا پچیس سال کے بعد پاکستان کو اپنا چہرہ اپنے دکھایا اور فضاؤں کو دوبارہ سے خوشبودار کرنی بچوں کے لیے میں گئی تھی وہی بچے مجھے واپس لے آئے ہیں میں آگئی کیا کہنے یہ جانے کی ریزن صرف یہی تھی کہ بیٹی کی وجہ سے جانا پڑا تو اب پاکستان جب آئی ہے تو سننے میں آیا کہ آپ کے جو فرزند ہیں وہ بھی ماشاءاللہ وہ بھی ایک کر آئے ہیں انہوں نے ہی کام کرنا ہے میں نے نہیں کرنا اللہ نے مجھ سے تو بہت کام لیا اور الحمدللہ میں نے بہت کام کیا میرے سابزادہ ہی مجھے لے کر آئے کیونکہ انہیں بے پناہ شوق ہیں ڈراموں میں فلم میں کام کرنے کا تو ان کے ساتھ میں آگئی اپنے بیٹے کو دیکھ کے کون سے ادھاکار کی یاد آتی ہے کہ یہ جیسا لگتا ہے انہوں نے بہت ملتا ہے نہیں اسی تو مجھے کوئی بات نظر آتی میں نے کہتا ہی وہ میرا بیٹا عزیشان ہے اور وہ ایک منفرد خود ہی لگے کہ وہ عزیشان ہے کوئی یہ نہ گئے ٹھیک ہے لکھ تو ہو سکتی ہے لیکن وہ اپنا کام خود کر رہے ہیں اور خود اپنی پہچان بنائے جہاں تک آپ کے آرٹ کے بارے میں لوگ جانتے ہیں جیسے کہ وحید مراہ صاحب تھے کسی بھی گیٹ اپ میں کسی بھی سانگ میں کسی بھی گیٹ اپ کے اندر وہ ایک دم سے ڈھل جائے کرتے تھے آپ کے بارے میں بھی ایسا ہی لوگوں نے دیکھا کہ آپ جو ایکٹ کر رہی ہوتی تھی اس میں بلکل کھو جائے کرتی تھی یہ پروپر اس کی تعلیم لی تھی کہ یہ گاڈ گفٹیڈ تھا نہیں گاڈ گفٹیڈ تھا تعلیم نہیں اس وقت تو پاکستان میں تعلیم اس طرح کی ہوتی نہیں تھی کوئی بھی آرٹ سکون نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا میں مجھے ایک چیز جاننی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ جو آپ کے دیکھنے والے ہیں وہ آپ سے آج بھی اتنے ہی محبت کرتے ہیں اتنا ہی آپ کو چاہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جو فنکار ہوتا ہے وہ قوم کا اساسہ ہوتا ہے آپ کے جو ہزبن کے بارے میں جو بھی کچھ بات چیت تھی وہ کلیر ہے کہ اب صحیح ہے کہ اس میں تھوڑی بہت پیچیت گیاں ہیں نو کوسٹن پلیز یہ ایک ایسا پرسنل سوال ہے فراخلیس کے بارے میں آپ نہ ہی پوچھے تو بہتر ہے چلیں ہم یہ نہیں ہم نے یوٹیوب پہ ویڈیو تو دیکھی لی تھی تو بلہ مالک ہے اللہ اچھا کرے ابھی ایسے تو خیر پرسنل مجھے نہیں ہونا چاہیے اسی ویسے میں تھوڑا سانچہ نہیں بولا لیکن ابھی بھی یہ سنا کہ آپ گھر گئیں تو آپ کو گھر میں نہیں جانے دیا جی بالکل انہوں نے دروازہ نہیں کھولا اور ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ ملنا چاہتے تھے ہوگی جو وہ نہیں آئے اب آپ جیسے ایک بڑا نام پاکستان میں آ چکا ہے اور پاکستانے فلم ڈسٹری ماشاءاللہ اسٹم انتہائی زوال پذیر بھی ہے تو کیا آپ سوچتی ہیں کہ آپ کے آنے کے بعد پاکستانے فلم ڈسٹری کو کچھ سہارا مل پائے گا کوشش تو میری پوری یہی ہے میں شاید اللہ تعالی نے مجھے اسی لیے بھیجا میں کوشش تو پوری کروں گا آگے جو اللہ کی مرضی کیا سمجھتی ہیں کیوں پاکستانے فلم ڈسٹری زوال پذیر ہو گئے آپ کیونکہ اتنی سینئر ہیں آپ نے وہ وقت دیکھا ہے جس طرح پاکستان کے فلمیں بلوک باسٹر ہوتی تھی تو کیا سمجھتی ہیں اس کی زوال کا باعث کیا سمجھتی ہیں یہ میں پوچھ کے بتاؤں گی کہ زوال کا مطلب ہے آپ تو خود جانتے ہیں کہ ٹی وی نے ہر چیز کو برباد کر دی لوگ گھر بیٹھے آرام سے پاوز بھی کر لیتے ہیں پھر واشنم چلے جاتے ہیں پھر پاوز کرتے ہیں کھانا کھانے چلے جاتے ہیں پاوز کرتے ہیں فون اٹھا لیتے ہیں تو کیا جب آپ مووی تھیٹر میں جاتے ہیں تو اس طرح کچھ ہوتا ہے اس لئے لوگ اب میرا خیال ہے کہ حرام طلب ہو گئے ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں سینما میں جانا جو ریزلٹ آپ کو مووی میں ملتا ہے سینما میں جاگے وہ ٹی وی بھی نہیں ملتا چاہے کتنی بڑی سے بڑی آپ فلم بنا لیں میم لیکن دیکھیں نا اب جیسے ہی آئی تھی ابھی ایک مولا جٹ کا جو ریمیک ہوا ہے وہ فلم دیکھنے لوگ گئے ہیں اور اس میں بڑے پیسے پاکستان کو ملے ہیں سینما انڈسٹری کو ایک دم سے چاہے آٹے میں نمک کے برابر لیکن سہارا ملا ہے بلکل ملے بلکل ملے اور اس طرح ملتا رہے گا انشاءاللہ کوشش تو سب ہی کر رہے ہیں آپ کے بیٹے کون سی فلم میں آ رہے ہیں میرا کے ساتھ سننے میں آ رہے ہیں نہیں وہ تو ایسے کوئی ہے ہپس میں بات کر رہے تھے پیار سے ایسی کوئی بات نہیں لیکن انشاءاللہ کوشش پوری ہے کہ وہ کوئی اچھی فلم کریں اور وہ کامیاب ہو اور مجھ سے زیادہ کام کریں کیونکہ اتنی دور سے آنے کا مقصد تو یہی ہے کہ اگر میں نے ایک فلم میں کام کیا تو وہ ایک ہزار میں کریں اور اگر میں نے ایک ہزار میں کام کیا تو وہ ایک لاکھ فلموں میں کام کریں میری دعا ایک ماں کی دعا ہے جاتے جاتے ایک سوال جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے ممتاز جی کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کون سی ایسی اداکارہ ہے کہ جو بھانس میں بھی ان کے جیسی اور گریکٹر میں کھو جانے میں بھی ایک مکمل اداکارہ جو ممتاز بیگم ایزا پاکستانی سمجھتی ہیں جو ممتاز ٹی وی میں دیکھ رہی ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتی ہیں کون ہے آج کے دور میں دیکھیں اس کا جواب تو آپ کو مجھے دینا چاہیے میں تو آپ جیسا کوئی بھی نہیں لگتا آپ کے جگہ اسی طرح کام کرتے ہیں جس طرح آپ کام کر رہے ہیں آپ کے جیسا تو ڈانس نہیں آشت کوئی کرتا کوئی اداکارہ اس کا جواب میں کیا دوں لیکن میں پھر بھی آپ سے جاننا چاہتا ہوں آپ کو کون لگتا ہے سارے اچھا کام کریں اپنے اپنی جگہ پر سب اچھی ہیں کوئی ایک تو ہوگی نہیں سارے اچھی ہیں مجھے تو سارے اچھی لگتی ہیں سارے ایک جیسی لگتی ہیں جس کو نہیں بھی آتا وہ بھی ایک جیسی لگتی ہیں نہیں جن کو نہیں آتا وہ نہیں جن کو آتا ہے وہ سارے اچھا کام کر رہی ہیں کیا کہنا چاہیں گے اپنے ویورس کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سینما میں جائیں فلمیں دیکھیں لوگ بڑی محنت کرتے ہیں بڑی محنت کرتے ہیں دن رات ایک کر دیتے ہیں صرف ایک فلم کے لیے اور آپ گھر بیٹھی کہہ دیتے ہیں نہیں ڈب ہے نہیں ڈب ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے اس پروڈیوسر کو اس ڈائریکٹر کو جس نے اتنی محنت کی ہوتی ہے چلیں آرٹسٹ کو تو تکلیف ہوتی ہوتی ہے لیکن ان دو شعبوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے ڈائریکٹر کو اور پروڈیوسر کو تو میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ سینما جائیں ہماری فلمیں دیکھیں دیکھنے کے بعد آپ بتائیں اچھی ہے کہ بری ہے بلکل ناظرین جو ہماری لیجنڈ نے اس نے بات کی ہے کہ اگر ہم سینما اس کا رکھ کرنا شروع کر دیں گے ہماری فلم دستی کو سہارا ملنا شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ وقت آئے گا کہ ہم اپنے ہمسائے ممالک کی موویز کی طرح سے اپنی موویز کو بھی ڈنکے کی چوٹ پر دیکھنے جائے کریں گے اور ہمارے اداکار جو ہیں ان کا نام دنیا بھر سے ایک دفعہ دوبارہ ہوگا تو آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا ہے کومنٹ سیکشن آپ کے پاس اپنی رائے کا اظہار کیجئے اپنے مزبان رانہ نوید کو اجازت دیجئے اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے اللہ حافظ و ناسے